اسلام علیکم آئیوٹو فاملی ویلکم ایک ٹو مچ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھ کی ویڈیو مشہور پاکستانی ڈراما کبھی میں کبھی تم کے چاہنے والوں کے لئے خوش گبری اس ڈرامے کی آخری قسط کی behind the camera اور تصویریں جیسے ہی سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کی تو لوگ دیکھتے رہے گے ویڈیووں کے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گے اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر جائیں ساتھ سابہ لیکن کا وٹن ڈبا دیں گے تو اس سانے ویڈیو آپ کو میں تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا بات کریں کبھی میں کبھی تم کی تو اس کی انڈنگ جہاں پر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شرجینا مر جائے گی اور بہت زیادہ میس ہو جائے گا اس ڈرامے میں وہی پر بہائنڈ دا کیمرا جب اس ڈرامے کے شیئر کیے گے اس کی کاسٹ کی طرف سے تو لوگ دیکھتے رہے گے کہ یہ بہائنڈ دا کیمرا کس طرح مستی کرتے ہوئے ہانیا آمیر اور فاد مصطفیٰ نظر آ رہے تھے شرجینا اور مصطفیٰ کی جوڑی جتنی اس ڈرامے میں پسند آئی تھی انڈنگ وہی پر پروموس دیکھتے گے لگ رہا تھا کہ شرجینا مار جائے گی لیکن مصطفیٰ کی بات کریں تو مصطفیٰ کی والدہ سے بھی نیکس اپیسوڈ میں اس کی ملاقات ہوگی اور بہت زیادہ دکھی ہوگا کہ اتنے پیسے آنے کے بعد اس کی بیوی جو ہے بیمار ہو گئی ہے لیکن اس ڈرامے کی بات کریں تو یہ ڈراما پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں ٹرینڈنگ پچھا رہا ہے لوگ یہی ایکسپیکٹ کرے ہیں کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ بری نہ ہو جبکہ مصطفیٰ اور شرجینا کا ہمیشہ خوشی خوشی ساتھ رہنا چاہیے وہی پر عدیل کا بھی لوگوں کو ہو رہا ہے کہ رباب عدیل کا بہت برا حال کرے گی جس نے اس کے پیسے کھانے کے لیے صرف اس سے شادی کی ہے اور پارٹی ارینج کر کے پورا وہ جو ہے تماشا کھڑا کرے گی لیکن شرجینا اور مصطفیٰ کے لیے جتنا فانس پریشن ہیں کہ ان کا ڈرامے میں اینڈنگ سیڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈرامے کی اینڈنگ میں کیا ہوگا بہائنڈ دہ کیمرا تصویریں اور ویڈیوز جیسے آپ نے دیکھی ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے پورے پاکستان کو غم میں کر کے شرجینا اور مصطفیٰ اس ڈرامے میں مستی کرتے ہوئے بہائنڈ دہ کیمرا تصویریں نظر آ رہی ہیں امید کہ جو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر بیل ایک ان کو پٹن دبانا مست ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ